اگر آپ کا چینل نہیں بند ہوگا تو یہ آئی ایس آئی کے لوگ ہیں آئی ایس آئی کے لوگ ہیں چند جو ہے اوپر جنرلز ہیں ان کو کمان ملتی ہے آپ کے آرمی چیف سے اور اس کے بعد جو ہے چار پانچ سو ہے جنہوں نے ہمارے ملک کی ہر ادارے کو عملی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے میں نے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جب مجھ پہ مظالم ڈھائے گئے جو کسی انسانی معاشرے میں مطلب ہے کہ میرے دل کے اندر اتنی اینگر اور اتنا ریولجن ہے کہ جس کو بیان نہیں کر سکتا اسی کی وجہ سے جس جگہ پہ میں جاتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ چونتے ہیں کہ میں پہلا شخص تھا کہ جب باجوہ وردی کے اندر تھا یا اس کے جنرل وردی کے اندر تھے تو میں نے نام لیک لے کر اس وقت ہی میں نے یہ کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اس وقت ہی میں نے باجوہ وردی کو کہا تھا کہ جاتے جاتے کم از کم چند دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر آپ جو آئی ایس آئی کی پولٹیکل ونگ ہے اس کو ختم کریں اس لیے کہ اسی آئی ایس آئی کی پولٹیکل ونگ نے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے پورے ملک کے اداروں کو تباہی پہ پہ پہنچا دیا ہے اور یہ میں ایمان کی حد تک کہتا ہوں کیونکہ ان کا رول نہیں ہے جو لوگ ہمارے محافظے ہیں ان سے ہم پیار کرتے ہیں وہ روزانہ ہمارے لئے شہید ہوتے ہیں پاکستان کی افواج کا بچہ بچہ جو قربانی دے رہا ہے اسی کی وجہ سے آج پاکستان ہے ورنہ یہ شام عراق اور لیبیا اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا لیکن یہ چند لوگ ان کا مطمئن نظر جو ہے ملک کو بچانا نہیں ہے ملک کے اخلاق کو بچانا نہیں ہے انہوں نے جس تباہی کی طرف جو اس پاکستان کو لے کے گئے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ ان صفوں کے اندر بھی جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کو ہم تبغے دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور میرا خیال ہے حمید گل جنرل حمید گل نے مرہوم نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ آئی ایس آئی ایک بہت بڑی قوت ہے میں اس آئی ایس آئی کی نہیں بات کرتا جو دہشتگروں کے خلاف جو ہے اتنا زبدست اس نے کام کر رہی ہے اور کیا ہے یا را کے خلاف کر رہی ہے میں اس پولٹیکل ونگ کی طرف کہتا ہوں کہ جس کا کام سوائے کرپشن کے اداروں کو تباہ کرنے کے لوگوں کی پرسنل ویڈیو بنانے کے لوگوں کی فائلیں بنانے کے تاکہ ان کو بلیک میل کیا جائے میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارے جو اب آرمی چیف ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ترزل کو ختم کریں اس لیے کہ اس سے ان کی عزت زیادہ نہیں ہو رہی نفرت اور دوری پیدا ہو رہی ہے اور آج قومی سلامتی جو ہے وہ منصوب ہے عوام سے عوام کی محبت سے عوام کی ملکی ملکی ملکت سے اور پھر افواج سے تو وہ اپنی افواج کو مضبوط کریں پولٹیکل ونگ جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کریں اس لیے کہ اس کا کوئی رول ہے نہیں اور جو رول ہے وہ صرف تباہی ہے ہماری شراحت کو ختم کرنا ہے اور عوام کے اندر تاکہ یہ جو دوری اور نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ محبت کی صورت کے اندر جو ہے سامنے آئے تاکہ قومی سلامتی کے اعداف جو ہیں ملکی معیشت اور اس کی عبادی کے ساتھ آگے بڑھیں خان صاحب کے جو جو مشکلات ہیں روز آنا مجھے چیلنجز کبھی میں ایک طرف کبھی دوسری طرف لوگ بند ہوتے ہیں میں وہاں پوچھتا ہوں وکلا کی تنظیموں کا لیکن جب آپ نکال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بڑی ایک فخر کی بات ہے کہ حسن نصار جیسا انسان جو میرے لئے اور بہت ساری دنیا پاکستان کے لئے پاکستان کے نوجوانوں کے لئے پڑھے لکھے طبقے کے لئے وہ اپنی سخت دل کی بات جو ہم اپنے آباؤ اجداج سے اپنے پیرنٹس سے اپنے ساتھ 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 سی آج کے نہیں اس وقت کے ساتھ ساتھ سی سیکھتے تھے وہ اخلاق اور کردار کا پیکر جو ہے وہ حسن نصار صاحب اور میں نے جب آپ نے کال کیا تو میں نے بڑی خوش اور سوی سے بڑے بیزی ٹائم سے جو ہے یہ وقت نکارا رہا کہ اس میں مجھے تقریبا دو ہفتے لگ گئے آئیے ایک لمبی بات ہو جائے گی اس لئے کہ بچپن سے میں جس کالج میں پڑا ہوں یا اس کالج کا صدر رہا تھا اور یا سیکرٹری جنرل رہا ایک اچھا ڈی بیٹر تھا ایوب خان کے وقت میں سیاسی طور پر ایوب خان کے وقت میں میں کسی بھی سیاسی پارٹی سے متعلق نہیں اسے تعلق نہیں رکھتا تھا لیکن سٹوڈنٹ کی جو ایک ریولوشن تھا ایک انقلاب تھا ان کے خلاف ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو اس میں بڑا کلیدی کا دار ادا کیا اور اس وقت جو ہے ہزارہ ڈبین زلہ ہزارہ تھا اور پھر مجھے جو ہے زلہ بدر کیا گیا پھر اس کے بعد زیادہ الحق کے وقت جو ہے میں کراچی میں وقالت کرتا تھا بڑی تکالیف کا جیلوں کا سامنا کرنا پڑا میں اس وقت پھر کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا اور ایک ایکٹیویسٹ ایک لوئرز ایکٹیویسٹ کی حصیت سے میں نے اپنا کردار ادا کیا بڑی امید تھی کہ جب وہ شرف آیا تو میں اس کو واشنٹن کے اندر جو ہے وہ ملا اور وہ وہی جو اس کا راک تھا ایک ہپوکریٹ انسان تھا اللہ تعالیٰ اس کے بخشش کرے لیکن جھوٹ پہ مبنی اس کا سارا فرصفرہ تھا کہ اب شیم ڈمکریسی ختم ہو جائے گی تو میں دوہزار ایک کے اندر ڈسٹرک نازم کی حصیت سے مانسیرہ میں آیا اور وہاں پہ منتخب ہوا پھر تقریباً ایک سال نو مہینے کے بعد جب گجرات کے چودریوں کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا تو میں نے احتجاجاً پہلا پاکستانی ہوں کہ سیونٹی فائی فیصد مانسیرہ میں میری اکثریت ہونے کے باوجود میں نے استیفہ دیا اس لیے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام جو اس کا ایک وی ان تھا اگر اس کو وہ تقویت دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیٹی حال جو ہے مضبوط ہو جاتا تو ہمارے بنیادی مسائل سارے ختم ہو جاتے ہیں اور جو نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو جو فنڈ دیا جاتے ہیں جو تقریباً اسی فیصد جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو ہم کم از کم اس دلدل سے نکل کر جو بیسک ایمنٹیز ہیں لیکن وہ چونکہ جھوٹ پہ مبنی اس کا ایک فتصفہ تھا تو پھر میں نے احتجاجاً اس کے سامنے جا کر استیفہ دیا اور پھر مجھے یہاں پہ میری فیملی نے جو ہے مجبور کیا کہ میں سینٹ کا الیکشن لڑوں چونکہ میں مشارف کے خلاف جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہاوت کا جو ہے میں نے اس وقت اس کے خلاف اعلان کیا جگہ جگہ پہ سپیچز کرتا تھا تو پھر اس نے جنرل زمیر کو جب سینٹ کے الیکشن آیا تو میری فیملی مجبور کیا اور کچھ لوگ مانسرہ کی آزاد جیتے جیتے تھے ہمارے تو انہوں نے کہا کہ ایک آزاد حیثیت سے آپ سینٹ کے الیکشن لڑیں جنرل زمیر کو جو ہے اس نے وہ چونکہ وہاں پہ کے پی کے یا اس وقت صوبہ سہرات کے اندر وہ شرف کا سارا جو ہے ٹکٹوں کا سارا کام جو ہے وہ دیکھتا تھا تو اس کو اسپیسیویلی کہا گیا تھا کہ آزم سواتی کسی صورت میں نہ جیتے تو اس وقت کچھ ہمارے ووٹ تھے کچھ جو ہے وہ اس وقت مولانا فضلرمان صاحب نے چار ووٹ جو ہے اپنے جو ہے مجھے دیئے اور اسی کی بنات پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا احسان کے بدلے پھر اس وقت دو آز جیتنے کے بعد آزاد الیکشن جیتنے کے بعد بلکہ سب سے زیادہ ووٹ میں رہ ہوئے تھے جیتنے کے بعد جو ہے پھر میں نے جی یو آئی جو ہے وہ تقریبا نو سال رہا اس میں ظاہر ہے کہ میں ٹاپ لیڈرشپ پہ تھا لیکن اب خدا تعالیٰ کا شکر ہے میری اقادت ہے کہ میں حکومت سے کوئی چیز نہیں رہتا یہ ساتھ تک جو ٹائلے ٹیشو ہے خدا کے وزر سے وہ میرا اپنا ہوتا ہے مولانا فضلرمان کے اندر بھی ایسا تھا اور آپ کے عمران خان کی حکومت کے اندر بھی میرا ایک رویہ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسٹیبرشمنٹ نے انتہا کر دی تو جو چیزیں آپ عام طور پر ٹی وی پہ ریڈیو پہ جس طرح وہ گائے کا مسئلہ ہوا تھا کہ جی میں نے بڑا ظلم کیا ہے دس دن پورا اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی طاقتیں تھی اسٹیبرشمنٹ تھی کہ ٹی وی کے اوپر کوئی اور چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے ظلم کیا ہے اور غریبوں پہ حالانکہ میرے نوکر جو میں خود تو گوادر میں اس دن تھا سینیٹرز کی وہاں پہ ایک میٹنگ تھی سی پے کے حساب سے تو ایک لمبی ہسٹری ہے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میرا حال پاکستان کے لوگ اور بیرونی ملک خاص کر پاکستانی اور پھر اس عرصے کے اندر جب میں باہر گیا ہوں میں نے علم کیا میں نے پی ایش ڈی کیا بارک اگزام پاس کیا ایک جارو سے میں نے امریکہ کے اندر جو ہے کام شروع کیا انٹرپینئور ہوں اور خدا کا شکر سے اب بھی دو آئل کی کمپنیاں ٹیکسس کے اندر رکھلوزیانہ کے اندر ہیں وہاں بھی جتنا مجھ سے ہو سکا پاکستانیوں کو چھوٹے چھوٹے مقام سے جو ہے اوپر لے کے آئے اور آج خدا کا شکر ہے کہ ڈالر کی صورت کے اندر وہ ارپتی ہیں اور میرے لئے خوش یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی اور مکردار ادا کیا